نمسکار ابھی خبر آئی کہ آزربائیجان کے راشترپتی جن کا نام ہے الہام علییو انہوں نے اپنی بیوی کو اپر راشترپتی بنا دیا یقیناً یہ سبق انہوں نے بھارت سے سیکھا ہوگا جہاں لالوی عادب نے اپنی بیوی کو رابڑی دیوی کو اپنی جگہ مکھ منتری بنا دیا تھا ہمارے یہاں پریواروات کی پرمپرہ بہت پرانی ہے اور دوسری پرمپرہ ہے کھڑاؤں رکھ کے شاسن کرنے کی بھارت نے رامشدر جی کے کھڑاؤں رکھ کے شاسن کیا تھا ساتھ ساتھ وہ ایک پریوار تھا اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو وہ کنبو کی پرمپرہ قبیلوں کی پرمپرہ پریواروات کی پرمپرہ چلی آ رہی ہے ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں جمع کشمیر میں شیخ محمد عبداللہ ان کی بیوی بیغم عقبار جہاں عبداللہ ممبرہ پارلیمنٹ بنی شیخ عبداللہ چیف انسٹر بنے تھے مصطفیٰ کمال ان کے ایک بیٹے ایم ایل اے بنے تھے اس کے بعد فاروق عبداللہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ان کے بیٹے مکھی منتری بنے اور فاروق کے بیٹے عمر عبداللہ بھی مکھی منتری رہے ساتھ ساتھ مفتی محمد سعید مکھی منتری رہے ان کی بیٹی محبوبہ مفتی اب مکھی منتری ہے ہم نیچے آتے ہیں ہریانہ کی طرف ہریانہ میں لالوں کی راجنیتی بہت زیادہ رہی ہے تین لال دیوی لال بھجن لال اور بنسی لال چودری بنسی لال کے پریوار میں ان کے بیٹے سورگی سرندر سنگھ آئے پہلے راجنیتی میں اس کے بعد ان کی بیوی کرن چودری آئیں جو ابھی تک راجنیتی میں ہیں کرن کی بیٹی شرطی بھی سانسد بنی تو یہ تو چودری بنسی لال کی ڈانیسٹی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چودری بھجن لال کی ڈانیسٹی چودری بھجن لال ان کا بیٹا کلدیب بشنوئی اور دوسرا بیٹا چندر موہن جو دھرم پر عبرتن کر کے چاند محمد بھی کہلایا ہے جو ڈیپیٹی سی ایم بھی تھا کلدیب بشنوئی بھی راجنیتی میں ہیں ممبر اپارلیمنٹ رہے ہیں اور ان کی بیوی رینو کا بشنوئی آدم پور سے ایمے لے رہی ہیں ہریانہ کے بعد پنجاب میں آئیے پنجاب میں پرکار سنگھ بادل ان کے بیٹے سخبیر سنگھ بادل ان کی بہوز ہر سمرت کور بادل اور پھر ہر سمرت کے بھائی بکرم جیت سنگھ مجید کیا یہ پنجاب کی ڈانیسٹی ہے راجنیتی کی آپ ہماشر پردیش کی طرف دیکھیں تو پریم کمار دھومل ان کے بیٹے انوراق تھاکور اور نیچے چلیے راجستان میں وسندرہ راج سندیا اور ان کا بیٹا دشنت سندیا یہ لوگ سبا ممبر ہیں راجستان سے راجستان سے نیچے چلیے تو آپ کو مہراشترہ میں بھی ڈانیسٹی دکھائی دے گی شنکرہ بھاورہ چوان ہمارے ہوم منسٹر تھے ان کے بیٹے شوک چوان مکھے منتری بنے اس کے علاوہ پہلے ہی وسند دادہ پارٹل ان کی وائف شالینیتائی پارٹل یہ وہاں پر بھی ڈانیسٹی چلتی رہی ہیں کرناٹک میں دیوے گوڑا ان کے بیٹے دونوں یہ بھی ڈانیسٹی ہے کرناٹک کی کیرل میں ڈانیسٹی نہیں ہیں تم اللانڈوں میں پوری کی پوری ڈی ایم کے پارٹی ہی پریوار کی پارٹی ہے کرنا نے دھی پریوار کی پارٹی اس میں ایم کرنا دھی مکھے منتری رہ چکے ہیں ان کے بیٹے ایم کے سٹالین ڈیک ہمارن ایک اور بیٹے ایم کے اعلیگری وہ یوننیون منسٹر رہ چکے ہیں ان کی بیٹی کنی موی میمبر اف پارلیمنٹ رہ چکی ہیں یہ سب رہ چکے ہیں یہ ان کی ڈانیسٹی ہے تھوڑا اور اوپر آگے بڑھیں آندر پردیش میں سب کو یاد ہوگا انٹی راما راو ان کی بیوی لکشمی پارواتی اور پھر اب ان کے دامات چندربابو نائیڈو مکھے منتری اور اوپر چلیے اوڑیسا کی طرف چلیے بیجو پٹنایک بیجو پٹنایک مکھے منتری رہے اب ان کے بیٹے نوین پٹنایک مکھے منتری ہیں مدر پردیش میں شکلا پریوار پندیت رویش انگر شکلا پھر ان کے دو بیٹے وی سی شکلا اور شامچرن شکلا شکلا ڈانیسٹی بھی وہاں پر ہے اور بھی ڈانیسٹیز بہت ہیں بیہار میں تو کھر کمال ہی ہے لالو یادو ہیں ان کی بیوی رابڑی دیوی ہیں اس کے علاوہ دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے سب کے سب راجنیتی میں وہ ان کی ڈانیسٹی ہے ان کا کنبہ ہے ان کا وجہ شواد ہے اتر پردیش میں مانا جاتا تھا ایک تو بی جی پی کا ذکر بھی ہم کریں گے لیکن اتر پردیش میں اگر آپ دیکھیں تو مولائم سنگھ کا پریوار اس کی میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں مولائم سنگھ یادو راجنیتی میں اکھیلیش یادو مکھے منتری ہیں ان کی بہت ڈیمپل یادو راجنیتی میں ہیں اپرنا یادو راجنیتی میں ہیں شیپال یادو چھوڑے بھائی راجنیتی میں ہیں مولائم سنگھ سے وہ بھی راجنیتی میں ہیں اکشای یادو سناف رام گو پالی آدم وہ بھی راجنیتی اتر پردیش بھی راجنیتی میں مانا جاتا تھا بی جی پی بھارتیش رنگس پارٹی کی کوئی ڈانیسٹی نہیں ہوتی کوئی پریوار باہد نہیں ہوتا یہ اتر پردیش کی لسٹ میرے سامنے ہیں جہاں کس کس بڑے نیتاؤں کے بچوں کو ٹکٹ دی گئی ہے کلیان سنگھ کے بیٹے اور بیٹی کو راجنات سنگھ جو گریہ منطری ہے ان کے بیٹے کو بریج بھوشن شرن سنگھ کے بیٹے کو کل راج مشرا کے بیٹے کو لالجی تندن کے بیٹے کو حکم سنگھ کی بیٹی کو برحمدت دیوی کے بیٹے کو سنجے سنگھ حالانکہ بیجے پی کے نیتا نہیں ہے لیکن ان کی پتنی رہیں ان کی بیوی رہیں گرمہ سنگھ کو ٹکٹ دی گئی ہے سوائم فرساد موریا کے بیٹے کو پریم لطا کی بیٹی کو سربیش سنگھ کے بیٹے کو اور شیر بہدو سنگھ کے بیٹے کو تو پریوار بعد بیجے پی بے بھی چلا گیا ہے کیا کارن ہے کہ اتنی بڑی ڈیماؤکرسی ہوتے ہوئے بھی ہماری جو پارٹیاں ہیں ان میں انٹرہ پارٹی ڈیماؤکرسی نہیں ہے اور ایک ایک پریوار کے قبضے میں ہیں جو اسے اپنی پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کی طرح چلاتا ہے میری سہی ہوگی میناکشی کچھ کہہ رہی ہیں سال 2009 میں بسپا کے راستے مہا سچپتے شاہد صدیقی شاہد صدیقی نے کنگریزی اکپار کو دیے ہوئے انٹرویو میں بتایا تھا کہ مایواتی پارٹی میٹنگ کو کیسے سمبودھت کرتی ہیں انہوں نے کہا وہ آتی ہیں بولتی ہیں اور چلی جاتی ہیں یعنی کسی سمباد یا ڈسکشن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی انٹرویو چھپنے کے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر شاہد صدیقی کو پارٹی سے نکال دیا گیا یہ گھٹنا ساف کرتی ہے کہ دیش کی راجنیتی میں اور راجنیتک دلوں میں انٹرنل ڈیموکریسی کی کیا حالت ہے انٹرنل ڈیموکریسی کی ایک سب سے بڑی وجہ پریوارواد ہے یا ایک سرٹن سیٹ آف پیپل کا پارٹی ہائی کمان کے روپ میں پارٹی کو سنچالت کرنا ہے جس کے آگے نہ کسی اسہمتی کی نہ کسی آلوچنا کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے پریوارواد کا ادھارن سمجھے اس بات سے کی پندروی لوگ سبھا میں تیس سال سے کم امر کے جتنے بھی سانسک چنکر لوگ سبھا تک پہنچے تھے وہ سب ہی کسی نہ کسی راجنیتک پریوار سے آتے تھے زمین پر کام کرنے والا کارکرتہ اسے کبھی ٹکٹ ملنے میں اتنی آسانی نہیں ہوتی جتنی کسی راجنیتک پریوار سے آئے ہوئے کسی بھی راجنیتا کی بیٹے یا بیٹی کو ہوتی ہے یہاں سوچنے والی بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا لوگتانتر ہونے کا دعویٰ کرنے والے دیش کی راجنیتک پارٹیاں آخر اپنی پارٹی میں کتنی ڈیموکریسی رکھتی ہیں ویسے پریواروات کی گنگوٹری پندت موتیلال نہرر سے شروع ہوتی ہے پنڈت موتیلال نہرو پھر جوہرلال نہرو پھر اندرہ گاندھی پھر ان کے بیٹے سنجے گاندھی سنجے گاندھی کی بیوی مینکہ گاندھی مینکہ گاندھی کی بیٹے ورن گاندھی پھر اندرہ گاندھی کی بڑے بیٹے راجیو گاندھی ان کی بیوی سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے راحل گاندھی اور پریانکہ گاندھی بھی تو پریوارواد کی جو شروعات ہے وہ کانگریس پارٹی میں نہرو گاندھی پریوار سے ہوئی پریواروات کی جو گنگوتری ہے وہ پنڈت مطلل نہرو سے شروع ہوتی ہے اب نہروگانی پریوار کے بعد سب سے طاقتور پریوار ہے بھارت میں سنگھ پریوار جو خود کو پریوار بھی کہتے ہیں اس وقت انہی کا راج چل رہا ہے چین کے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ جتنے لوگوں نے بینکوں کے پیسے دینے ہیں اور نہیں دیئے قریب 66 لاکھ لوگ ہیں ایسے ان کی ہوائی یاترہ بند کر دی جائے ان کی کریڈٹ کارڈ کا استعمال بند کر دیا جائے کریڈٹ کارڈ نئے نہ دیے جائیں ان کے پاسپورٹ رکھوا لیے جائیں اور ان کو باہر سفر کرنے کی اجازت نہ ہو دیش چھوڑ کر نہ جائیں اور وہ بولیٹ ٹرین میں بھی سفر نہ کر پائیں 66 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہونے جا رہا ہے جنہوں نے بینکوں کے پیسے نہیں دیے ہمارے یہاں سرے عام لوگ پیسہ پچا کر بھاگ جاتے ہیں باہر پولیس کے آنکھ کے نیچے سی بی آئی کے آنکھ کے نیچے آثورٹیز سے مل کر ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں سنٹرل ہال میں جاتے ہیں اس کے بعد ائرپورٹ جاتے ہیں فلائٹ لے کے باہر جاتے ہیں میں ویجے مالیہ کا ذکر کر رہا ہوں ابھی آج ایک خبر آئی سنجے بھنڈاری یہ بھی بھاگ لیا ہے یہ آمز ڈیلر رہے ہیں اور ان کے پاس سے کچھ ایسے کاغذات بھی پائے گئے تھے جو نہایت ہی بھارت سرکار کے خفیہ کاغذات تھے وہ میٹنگ کے منٹس تھے جس میں کیا کیا ہتھیار لینے ہیں وہ ان کے پاس کیسے پہنچے یہ اپنے آپ میں الگ جاج کا بیشہ ہے اب وہ بھی کٹ لیے ہیں للت موڈی عرصے سے بیٹھے ہوا ہیں باہر اور سرے عام چیلنج کرتے ہیں کوئی میرا کچھ بھی بگاڑ لے یہ تو وہ لوگ ہیں جو بھاگ گئے ہیں باہر اور بھی لوگ ہیں لیکن جو لوگ بینکوں سے بڑے بڑے لون لے کر یہاں بیٹھے ہوا ہیں اور جن پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا جیسا کہ چین میں ہوا ان کا کیا ہے ایم کے میں نے کچھ بتا رہے ہیں حال ہی میں سنجیب بھنداری جو ایک بہت بڑے ڈیفنس ڈیلر ہیں جن پر انکم ٹیس کے ریڈز ہوئے اور کالے دھن کا انویسٹیگیشن چل رہا تھا ان کے خلاف وہ ایک دم سے فرار ہو گئے دیش سے سنا ہے لندن میں ہے جس طرح ویجے مالیا لندن پہنچ گئے اس سے پہلے لالیت موڑی لندن پہنچ گئے اور سب کے خلاف انکم ٹیکس کیسز انفورسمنٹ کی کیسز چل رہے ہیں کہ پیسہ جو اپنے ایسٹس کو بہار لے گئے اس کو واپس کیس طرح لیا جائے تو ہندوستان کی جو فرانس منسٹری اور انکی انویسٹیگیشن ایجنسیز کچھ ہتاشتی لگ رہی ہیں تو یہ تو ایسے کسے جو بہار پیسے لے گئے اور ایجنسیز ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں مگر ابھی کوئی سفلتہ نہیں ملی ہے مگر دوسرا یہ ہے کہ ایسے بڑے ادیوگ ہندوستان میں ہیں جو دس بڑے ادیوگ جو ساڑھے ساتھ لاکھ کروڑ لون بینک سے لے کے بیٹھے ہیں وہ ان میں سے بھی کچھ پیسہ اور انوائسنگ او ایمپورٹ کہتے ہیں اس ذریعے بہار لے گئے اور اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور دی آرائے فنانس منسٹری کے پاس رپورٹس ہیں اور جو بلیک منی سیٹ سرکار نے بنایا ہے ان کے باس بھی ان کے بارے میں رپورٹس ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی تحقیقات ہوئی ہے مگر اس میں بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے تو یہ اس کے چلتے ایسا لگتا ہے کہ جو موڈی جی کی جو کمیٹمنٹ ہے بلیک منی کو واپس لانے کے لیے جو بڑے ادیوگوں کا بلیک منی وہ پوری طرح سے عمل نہیں ہوتا دکھ رہا یہ پرسپشن ہے ایک دفعے خومچے والا تھک کے دوپہر میں پیڑ کے نیچے سو گیا کچھ چور آئے انہوں نے اس کے خومچے کو لوٹ کر کھانا شروع کر دیا ایک بھلے آدمی نے اس کو اٹھایا کہ اٹھو اٹھو تمہارا خومچہ لوٹا جا رہا ہے وہ نیند کی ہڑ بڑی میں اٹھا اس نے بھی اپنا خومچہ اٹھا کر خومچے سے مال اٹھا کر کھانا شروع کر دیا تو بھلے آدمی نے کہا بھی یہ تو تیرا خومچہ اس کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے وہ بولا کہ چور اتنے ہیں کہ میں حفاظت نہیں کر سکتا اس لئے جو میں کھا رہا ہوں وہی میری بچت ہے جن لوگوں کو بھارت ماہ کے خومچے کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا جن پر ہم پیسے خرچ کرتے ہیں وہی بھارت ماتا کا خومچہ بھارت ماتا کے نام پر لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں نمسکار